لا رمان الرحیم تنہاؤں کا معاملہ اور گریجویٹی کا معاملہ اور بینشن کے معاملے کے بارے میں جو پانچ دن کے بعد گورنمنٹ پنجاب نے اور وفاقی گورنمنٹ نے ان کا نمائندہ بھی اکایا انہوں نے گھنٹے ٹیک دیئے ہیں اور انہوں نے تمام پنجاب کے ملازمین کے جتنے بھی جائز مطالبات تھے ان کو منوان قبول کر لی ہے اور اس بات کی یقین دانی کرائی ہے کہ ہم آج کے دن انشاءاللہ وہ نوٹیفکیشن کر دیں گے اور تمام ملازمین نے درنہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اتعاد کی صورت میں انہوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ میں کوئی ٹیک ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح اتعاد رکھنے کی تفیق دے اور ہم اسی پر قائم اپنے جائز مطالبات پر ہمیشہ قائم رہیں اور جائز مطالبات کے لیے ہمیشہ ہم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے بات بھی کریں انیشیٹیو کریں اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ہم ان کے ساتھ بلکل کھڑے رہیں ہم پنجاب گورنمنٹ کے اور وفاقی گورنمنٹ کے اس کے بعد شکر گزار بھی ہیں رائے صاحب درنہ ختم ہویا ہے یا موہر کیا گیا ہے نہیں درنہ جو ہمارا ابھی جو فیل وقت تو ختم ہو گیا ہے اس بات کا ہماری یونین نے انجمن پڑواریان پنجاب نے شاید انصر گورنہ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارا نوٹیفکیشن نہ ہوا تو مرم کے بعد ہم اس درنے کو دوبارہ شکر کریں گے بہت شکریہ ناظرین محترم سیول سیکٹریٹ و کمیشنر آفیس اصیل اور تمام ادنہ آفیس میں جاری ڈومیسائل نکاہ و برس سارٹیفکیٹ ریجسٹریوں کے کام یک دم بند محکمہ سید ایجوکیشن ٹی ایم اے ملازمین سینٹری ورکرز ریوینیو ملازمین پٹواری ودی کر لاکھوں سرکاری ملازمین نے صفاتوں کو تالہ بندی کر کے اتجاج کیا گزشتہ پانچ روز سے جاری درنے کی وجہ سے سرکاری معاملات ٹھپو کر رہے گئے تھے جس کی وجہ سے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا تھا سرکاری ملازمین کے معاشی قتل پر اسوسییشن آف اے ایوز زلہ گجرات نے بھی طالبات کی منظوری تک تمام دفتری امور موتل کرتے ہوئے علم چھوڑ ارتال کا رکھی تھی اس دوران کسی بھی قسم کے بزریہ ڈاک محکمانہ احکامات کا جواب نہ دینے پر حکومتی نظام میں گیری خلل اور دشواری سم نے آگئے جمعت المبارک کے دن مشیر وزیراعظم ملک احمد خان نے درنے میں شمولیت کرتے ہوئے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے درہاز کی کہ محرم الحرام کے اطرام میں درنہ ختم کیا جائے حکومت کی طرف سے جن مطالبات منظوری کی یقین دہانی کرائے گی ان میں گریڈ ایک تا سولہ رننگ بیسک پر پینتیس فیصد اضافہ ایٹھ سترہ تا بائیس رننگ بیسک پر تیس فیصد اضافہ لیو انکیشمنٹ کی رقم رننگ بیسک کے مطابق دی جائے گی اور وفاق کی طرز پر پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ہوگا اس کے علاوہ جو بھی مطالبات ہیں وہ عشرہ محرم کے بعد تیہ کیے جائیں گے گیگا قائدین کے فیصلہ کے مطابق درنہ حتم مگر قائدین نوٹفکیشن کے اجراء تک لاہور میں ہی قیام کریں گے اگلے ہفتہ میں نوٹفکیشن جاری نہ ہونے پر محرم الحرام کے بعد دوبارہ درناد دیا جائے گا ناظرین مطرم حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کا اس سال تو صدیوں پرانی روایت ہے ملازمین کہتے ہیں پچپن فیصد سے زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے اس حساب سے بجٹ میں ملازمین کو بلکل دیوار کے کونے میں لگا دیا گیا 19 جون کو جاری کیا گیا نوٹفکیشن اور نیا قانون کیا ملازمین کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا یا پھر مسائل کی دلدل میں دکیل دے گا ملازمین نے حکومت کی کمال چالبازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تنہوں اور پینشن میں اضافتو بجٹ 2023-2024 میں اعلان کر دیا گیا تھا آج پھر اسی بات کو خوشخبری بنا کر درنا ختم کرایا گیا جبکہ یہ درنا ان کی چالبازی پر وار ثابت ہوا اور ملازمین کے دیگر بیسک منتار بات جنہیں پیننگ کیا گیا ہے اگر حکومت چاہے تو ہمارے مسائل ترجیحی بنیادو پر حل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس بات کی تو کوئی گرنٹی نہیں کہ دس محرم کے بعد ہمیں وہ حق ملے گا یا پھر کمیٹی تاریخ پر تاریخ دیتے ہوئے نگران حکومت اور پھر لیکشن کی مد میں ہمیں اسی حال میں نئی حکومت کی گود میں ڈال دیا جائے گا جی ناظرین بڑے بزرگ کہتے ہیں گربانی کا گوشت دوسرے سال نہیں رمہ ماں میں ہی استعمال کرنا چاہیے آجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے ایج کیو کھاریاں کی ہندیر نگری ایمبلنس مین ڈلیوری کیس پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیرمین نے کھاریاں کی غیور عوانت کو کیا پیغام دیا نگران وزیراعظم ودیگر معلومات انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آرڈ ایڈیٹر رزا کنساری اور کیمرامین الفتح حسین کے ساتھ حسان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ